اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ہمارا ستائیسوہ نمبر تھا ایک منت کی بات کر کے کیونکہ یہاں آپ کو پتا ہے آپ کی مسروفیت ہے ہمارا ایڈوکیشن میں ستائیسوہ نمبر تھا آج الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں ہم پاکستان میں فیمیل ایڈوکیشن میں پہلے نمبر پہ ہیں پرائیم میریسٹر صاحب لاسلی سجان سنگھ یہ دو بیٹے تھے مون سنگھ اور سون سنگھ سردارہ ان کی بیٹی تھی مون سنگھ اور سون سنگھ یہاں پھر پریزیڈنٹ ہاؤس بنا بڑی مشکل سے یہ میں نے لیا پھر اپنے منسٹری سے اس کو چلایا اس میں میں چارج ہو گیا لیکن الحمدللہ اس وقت کی دالتوں نے مجھے بری قرار دے دیا اور میں نے آہلی سے بچ گیا اور آج یہ یونیورسٹری جو ہے پاکستان کی تاریخی یونیورسٹریوں میں شامل ہے اور لاسلی پرائیم میریسٹر صاحب یہاں دھوک کا لفظ ہے ڈھوک رتا ڈھوک لائی بخش ڈھوک نجو ڈھوک امرال جتنی ڈھوکیں ہیں یہ غریبوں کی بستیاں تھی اور یہ غریبوں کی بستیوں میں یہ بچارہ ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی دھوبی نائی یہ رہتے تھے سو یہاں ہم نے آمنے سامنے سکول اور کالج بنایا اور ساٹھ تاریمی ادارے اس کا ہم نے نقشہ لاہور آپ کے سرگنگا رام کی کاپی کی اور ساری کی ساری فیمیل کالجز بنائے ساٹھ کے ساٹھ یہاں پہ اور پرائیم منسٹر صاحب گزارش کرنی ہے کہ یہ سامنے لاسٹ لی کمیشنر ہاؤس خالی پڑھا ہے پچاس سال سے پیچھے چیف منسٹر ہاؤس خالی پڑھا ہے سجان سنگھ کی بلڈنگ ان کو دی ہوئی ہے مر جانا ہے جی اور میں لال حویلی بھی ان کو دینے کا اعلان کرتا ہوں کہ میں لال حویلی بھی ان کو دینے کا اعلان کرتا ہوں اور یہ انگریزوں کی بہت بڑی جگہ ہے یہاں پہ جہاں اڈا ہے بسوں کا پچاس سال سے خالی پڑھا ہے اور چیف منسٹر ہاؤس بھی اب خالی ہے سو ان کے حکامات کریں اور میرا زندگی کا جب کوئی ستر سال کا آدمی مرتا ہے میں رات کو ڈر پڑھتا ہوں کہ نالہ لئی سو آپ جس دن نالہ لئی کی میٹنگ بلائیں گے ایک ٹوئنٹی بھی کا ذرا سا مسئلہ ہے اور باقی ان چوروں چکوں لٹیروں منافقوں اسے نہ گبرائیں انشاءاللہ تعالی عمران خان ان کو شکست فاش دے گا اللہ سبحانہ تعالی عمران خان کو کامیابی دے گا اور یہ لوگ جو پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتے جو عمران خان کا مرتبہ نہیں دیکھ سکتے لاسٹلی عمران خان صاحب عزتوں کے فیصلے خدا کے پاس ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے اس اللہ نے آپ کو عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی رمضان پہ روزہ رسول پہ جائیں گے نالا لہی پلیز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے